اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جو میرے ساتھ جو پرابلم ہوئی ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ آشکے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک اپنی پرابلم بتانے والا ہوں وہ دراصل پرابلم یہ ہے کہ جو میرا یوٹیوب کا چینل تھا میں نے اس کو منیٹیزیشن کے لیے اپلائی کیا تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کا وہ تو فور سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے گوگل ایڈسن والا وہ آگے کچھ لیتا ہے آپ سے انفرمیشن آپ کے سیٹی کیے وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا گوگل ایڈسن کا جو اکانٹ ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو میں نے جب اپنی جی میل سے اس کو لوگ ان کیا تو وہ خود بخود میرا چینل انڈر ویو چلا گیا مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا چینل کا انڈر ویو چلا گیا پھر میں نے بہت کوشش کی کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کیسے ہو گیا تو پھر مجھے کچھ دیر بعد نہ ہی تو میل آئی نہ کچھ اور نہ ہی تو مجھے میل بھی لی نہ ہی مجھے پتا چلا کہ بھائی کیسے ہو گیا نہ ہی مجھ سے انفرمیشن میری لی گئی اور میرا چینل فوری سے انڈر ویو میں چلا گیا تو میں نے ایک دن سبیر کیا کہ بھائی کیسے ہو گیا پھر میں نے اپنے ایک دوست اس سے پوچھا اس نے کہا پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے نہیں تو ایسے تو گوگل ایڈسن دا اکونٹ تو ہوتا ہے وہ بنانا پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا پہلے سے اکونٹ بنا ہوا ہے تو میرا اکونٹ تھا بنا ہوا دراصل تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کا پاسورڈ کیا ہے تو میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز تو ہو گیا ہے گوگل ایڈسن بھی لنک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیکن اب باری ہے اس کو چینج کرنے گوگل ایڈسن میں ایک نیا بناؤں گا میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی دوست اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گئی ایزی ہے اب بعد میں جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو تب آپ اس کو جائے چینج کر سکتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ لوگوں نے لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ